بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاجمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں خبر یہ ہے شہری اقتدار سے کہ عاصف ایلی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام سینیٹرز اور ایمنیس کو اسلام آباد پہنچنے کی تلقین کر دی ہے یہ حکم نامہ صادر اس وقت کیا گیا جب حکومت اور صدر پاکستان عارف الوی صاحب آمنے سامنے ہیں اور اس حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدام کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن کر عارف الوی نے اس بل کو جو سپریم کورٹ عدالتی اصلاحات کا بل ہے اسے واپس بھیج دیا اور اب اس بل کو دونوں ہاؤسس سے پاس کروایا جائے گا اور اس لیے عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی عاصف علی زرداری کچھ روز پہلے دبائی میں مقیم تھے جہاں پر وہ بیمار تھے ان کی سرجری کی خبریں آ رہی تھی اور بعد میں وہ پاکستان واپس آئے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ عاصف علی زرداری اور بلاول زرداری بھی اس مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے کیونکہ آج انتہائی اہم کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اجلاس پیر کو جب بلائیں گے تو کون کون سے بلز جو ہیں وہ ٹیبل کیے جائیں گے اور کن کو انہوں نے پاس کروانا ہے ویڈز آپ کو بتانے چلیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی تیاری کا مرحلہ پنجاب اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پہلے قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی گئی کابینہ سے فیصلہ مسترد کرایا گیا سپریم کورٹ کے جسٹس اتر منیلا کے اختلافی نوٹ پر ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا اتحادی سیاسی جماعتوں سے الگ الگ بھی چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ مطالبہ کیا نہیں گیا بلکہ کروایا گیا اور آج دوسرے سینئر جج سپریم کورٹ پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ بھی جاری کروا دیا گیا جسے بعد میں سپریم کورٹ پاکستان کی ویب سیٹ سے ہٹا دیا گیا چونکہ یہ آئین اور اس فیصلے کے خلاف تھا کے پی کے کے بار کونسل سے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ بھی کروایا گیا اور ان کے خلاف ریفرنس لانے کی قرارداد بھی منظور کروای گئی وقلہ تنظیموں بار کونسل سیاسی جماعتوں اور ججز کے اختلافی نوٹس پر مشتمل چیف جسٹس اور ان کے کچھ ساتھی ججز کے خلاف ریفرنس کے لیے مواد جمع کیا جا رہا ہے مسعودے تیار کیے جا رہے ہیں سازشوں کی فیکٹریاں اس وقت لگ چکی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو اور ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کے آئینی اور قانونی جو مطالبات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے فیصلے صادر کر رہی ہیں ان کو مائنس کیا جا سکے اور اب وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ریفرنس دائر بھی کیا جا سکتا ہے جس کا مسعودہ تیار ہے اور اس کے بعد ویورز پاکستان میں اس سے پہلے مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا گیا لیکن اس دفعہ ڈریکٹ ایک دھمکی دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ورکر کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور مذہبی جماعتوں کو بھی اب ایک خطرناک مشن سوم دیا گیا ہے ویورز آن کو بتائیں کہ حکومت کا تحریک انصاف اور چیف جسٹس کے خلاف ایک نیا اور خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے خلاف مذہبی جماعتوں کو سامنے لانے کی تیاری کی گئی ہے دفعہ پاکستان کونسل پھر زندہ ہو گئی انڈریکٹ تحریک انصاف کو سڑکوں سے دور رہنے کی دھمکی بھی دی گئی دفعہ پاکستان کونسل کس کا پلیٹ فارم ہے اسی تفصیلات پر جانے سے پہلے اس اجلاس کا جو الامیہ جاری ہوا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ایجنڈا کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب کتنی بڑی سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ویورز آپ کو ہی بتا دیں کہ گیم یہ کھیلی جا رہی ہے اور الامیہ میں جس طرح کہا گیا کہ دفعہ پاکستان کونسل کے سربلا مولانا احمد لدھیانوی کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی اس الامیہ کے مطابق معاملات ایوانوں میں تیع کیے جائیں یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے یعنی اس پریکٹ فارم کی طرف سے جس کا لینا دینا کچھ نہیں آئین پاکستان سے آپ کی ایک اپنی حیثیت ہے لیکن آپ کسی کے اشارے پر ایکٹیو ہوئے آپ کو چابی دی گئی اور آپ نے آ کر بولنا شروع کر دیا کوئی سڑکوں پر نکلا تو پھر دفاع پاکستان کونسل بھی سڑکوں پر نکلے گی یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کا جب جل چاہتا ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے پاکستان طریقہ انصاف سڑکوں پر نکلنے کی جب بات کرتی ہے تو وہ آئین پاکستان کے دفاع کی بات کرتی ہے وہ منڈیٹ جو پاکستان کی عوام کا ہے اس منڈیٹ کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہے جب ریاست کو سیاست کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر سڑکوں پر نکلنے کی بات کرتا ہے وہ کسی کے اشارے پر کٹ پتھلی بن کر سڑکوں پر نہیں آرہا بلکہ وہ اپنے حق کے لیے ڈٹا ہوا ہے کچھ اناصر ضرور ایسے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں اور اسے غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے سڑکوں پر آنا اور اپنے حق کو استعمال کرنا یہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے اور ملک کا قانون آپ کو نہیں روک سکتا یہ ایک ججمنٹ نہیں متعدد ججمنٹ جو ہے اس میں موجود ہے ملانا صاحب نے ایک اور دھمکی دیتے ہوئی یہ کہا کہ ان کی جماعت سڑکوں پر نکلی تو ممی ڈیڈی برگر کھانے والے راستہ نہیں روک سکیں گے شاید ملانا صاحب نے لاہور میں جس قسم کا غدر مچایا گیا نہتوں پر گولیاں برسائی گئی جو کچھ لاہور میں ہوا شاید ان کی نظر سے یہ ایمیجز نہیں گزرے ایک بھرپور دفاع کیا گیا تھا اور یہ ریاست کے خلاف دفاع نہیں تھا یہ ریاست کے خلاف جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ اپنے ووٹ کی جنگ تھی جو زمان پار کے اردگرد لڑی گئی لوگوں نے اور ریاست نے تو بھرپور کوشش ہی کہ اسے جلیہ والا باگ بنا دیا جائے لیکن یہ جو ممی ڈیڈی برگر بچے تھے نا وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے اپنی آواز جو ہے بلند کی دفاع پاکستان کانسل نے استحقام پاکستان کانفرنس میں قرارداد منظور کی جس میں ملکی سالمیت کی زامنوں کے ساتھ مکمل غیر مشروط یکجہتی کا اظہار کیا گیا قرارداد میں کہا گیا کہ سیاسی اور مذہبی قوتیں اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کریں بلکل ٹھیک ہے کسی کو متنازع بنانے کی آئین پاکستان جو اجازت نہیں دیتا لیکن آئین یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ اپنی حد اور اپنے جو بانڈریز ہیں اس میں رہ کر ضرور کام کریں اور تنقید کا حق آپ کا یہ ایک آئین پاکستان آپ کو اس کا جو ہے امپاور کرتا ہے پاکستانی علماء کانسل کا جو بیان سامنے آیا دفاع پاکستان کانسل کی طرح پاکستان علماء کانسل کی طرف سے بھی ایک روز قبل ایسا ہی بیان جو ہے وہ جاری کروایا گیا اور چیئرمن جو اس کے علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی حالات اس وقت انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان کے استحقام کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا دیکھیں یہ مولانا صاحب کے پاس کونسا ایسا ٹول ہے جس پر انہوں نے یہ گیج کر لیا کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ نہیں کروایا جا سکتے اور انہوں نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ان کا ایک مقصود کوٹا ہمیشہ سے رہا اور ویورز آپ کے لیے جاننا بہتی ضروری ہے کہ یہ دونوں تنظیم میں کون ہیں دفاع پاکستان کونسل ایک ایسی ڈمی تنظیم ہے جو دفاع افوانستان کونسل کی کوک سے نکلی تھی یعنی وہاں سے اسے بقاعدہ طور پر بنایا گیا افوانستان پر جب امریکہ حملے کی تیاری کر رہا تھا تو مذہبی جماعتوں کی قائدین بشمول مولانا سمی الحق مولانا فضل الرحمان حافظ سعید مولانا طاہر اشرفی مولانا احمد لدھیانمی حمید گل سمیت درجنوں جماعتیں جو تھی اس میں شامل ہو گئی جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی یہ امریکہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک قومی کاؤس کے لیے بنائی گئی جب امریکہ نے افوانستان پر قبضہ کیا تو اس پلیٹ فرم کا ایجنڈا ختم ہو گیا تہم اس میں شامل کچھ جماعتوں نے اس پلیٹ فرم کو دفاع پاکستان کونسل کا نام دے دیا یہ وہی کام ہوا یہ لڑھے تھے افوانستان میں رشیہ کے خلاف جب ان کا مقصد ختم ہوا اور جو ہوت وارٹرز تک پہنچنے کا خواب تھا رشیہ کا وہ پورا نہیں ہو سکا روس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا سپورٹ تھی امریکہ کی اور مجاہدین لڑھے تھے تو بعد میں کیا ہوا وہی مجاہدین جو ہے انہیں ترہ ترہ کے نام دیے گئے چونکہ جب آپ اتنے عرصے تک جنگ لڑھے ہوں اور جنگ ختم ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ اسے ہی جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اسے اپنی طاقت بنا کر استعمال کرتے ہیں یہی کچھ ہوا اور اسی پلیٹ فرم کو اسی طرح استعمال کیا گیا پھر یہ پلیٹ فرم بھی آہستہ آہستہ سکرتا گیا اور ماضی کی کلدن تنظیم اور اب نئے نام سے کام کرنے والی مذہبی جماعت کے سربراہ مولانا احمد لدیانوی سمیت چند مذہبی رہنما اس میں شامل ہو گئے بلکل ایسے ہی پاکستان الباک کونسل بھی ایک ایسا ڈمی ادارہ ہے جو ریکارڈ آن ریکارڈ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے چیمن مولانا طاہر اشرفی اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے سے ہر حکومت میں اہدا حاصل کرتے ہیں نواز حکومت ہو انہیں نوازا جاتا ہے اس کے علاوہ مشرف حکومت ہو تو ایک طرح سے ان کا جو کوٹا ہے وہ اس حکومت میں بھی رکھا گیا عمران حکومت میں بھی انہیں ایک خاص اہدا دیا گیا اور اب شباس حکومت کے اندر بھی ان کا ایک خاص مقام ہے ان دونوں مقاتب فکر کے علماء کو برادر اسلامی ملک اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت رہتی ہے اس لیے واضح خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں مذہبی پلیٹ فارمز کو حکومت یا کسی طاقت کے اشارے پر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اہم ترین بات ویرزاو کو بتائیں کہ اب یہ خطرناک بات ایک جمہوری نظام میں پاکستان کی مقبول جماعت جو جمہوری انداز میں اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں ایک ایسے وقت میں مذہبی پلیٹ فارم سے انہیں دھمکی دلوا کر ڈرائے جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف عدلیہ کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نہ نکلے اور اگر وہ نکلے گی تو یقیناً قوتیں عمران خان کو اور ان کی جماعت کو مائنس کرنے کے لیے بھی سڑکوں پر ایسے لوگوں کو نکلوائے گی اور ویرز آپ کو یاد رکھنا چاہیے مولانا تاہیر اشرفی اور مولانا لدھیانوی دونوں مولانا فضل رحمان کے دست راست ہیں اور ان کرداروں کا ماضی میں رانہ سناولہ سے بھی ایک خاص حوالے سے اہم تعلق رہا اس لیے کھیل کے جو تانے بانے ہیں اگر آپ ڈوٹ سے ڈوٹ کو کنیکٹ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ماسٹرز کون ہیں اور کس قسم کا ایک گھنونہ کھیل پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک دھنہ فضل رحمان صاحب نے دیا اور وہ جو مدرسے کے بچے تھے اٹھا کر اسلام بھات لے گئے اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب بھی سڑکوں پر مولوی حضرات نکلتے ہیں تو اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہوتا ہے اور انہیں کنٹرول کون کرتا ہے اور ویرز آپ کو خبر یہ دیں کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر فنڈز پر سیاست ہو رہی ہے حکومت وقت آپ کو کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا انتخابات نہیں ہو سکتے اب دس طریق قریب آ رہی ہے سپریم کورہ پاکستان کھلے گا ریپورٹ جمع کروائی جائے گی اور اس میں بتایا جائے گا کہ ہم نے رابطہ کیا حکومت وقت سے لیکن انہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم انتخابات کروا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جائے گا جو میری اسلام آباد میں لوگوں سے بات ہوئی ہے عدالت کے ریکارڈ پر چیز لائی جائے گی کہ جناب پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ سپریم کورہ پاکستان کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے یا نہیں ماننا کیونکہ معاملہ چار تین کا ہے آپ نے رانہ سناؤلہ کی گفتگو سنی ہوگی یہ تمام لوگ فیڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو کہانی ہے کیا بیان کرنی ہے انہوں نے عدالت کے سامنے اور پھر یہ بھی بہت انٹرسنگ بات ہے کہ انہوں نے ایک جو ثابتہ اخلاق ہے وہ جاری کر دیا اس سے پہلے بھی شیڈول جاری کیا گیا تھا لیکن بعد میں تاریخ بدل دی گئی اب پیسوں کا معاملہ ہے اسارڈار صاحب ٹیلی وین پر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے وہ پوچھیں گے آ کر کہ پیسے دیں تو میں ان کو ایک بریفک دے دوں گا لیکن ماملات اتنے سادہ نہیں ہیں میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں اور اسلامباد سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں تمام صوبوں کو جہاں جہاں بھی ان کے نمائندگان موجود ہیں کہ آپ نے اپنے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ جلد سے جلد مکمل کریں اور جون تک تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی کہ تمام منصوبیں مکمل ہو جانے چاہیے اچھا اب ارکان اسمبلی کو کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے اور حکومت جھوٹ بولتی رہی اور اس کا ذکر سپریم کورو پاکستان میں بھی ہوا کہ فنڈز جاری کیے اور سڑکیں آپ بنا رہے ہیں اگر ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر یہ سڑکیں کس کام کی ہیں اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ فنڈز دیے جائیں اچھا اب غور کرتے جائیں سنتے جائیں کہ حکومت نے آئین پاکستان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کس قسم کا کھیل جو ہے وہ کھیلا ہے اور ویورز خبر کے مطابق حلقوں میں ساٹھ ارب روپے کی لاغت سے ترکیاتی منصوبے جو ہیں وہ جاری ہیں یہ حکومت کیا کہتی ہے کہ بھئی پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے جو ایمینز ہیں ان کو یہ پیسہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کل کو جو الائنس ہے اگر یہ فنڈز جاری نہیں کریں گے تو انہوں نے الیکشن میں جانا ہے ترکیاتی کام نہیں ہوں گے تو کس بنیاد پر یہ الیکشن میں جائیں گے اور اسی لیے حکومت وقت پیسے کو استعمال کر رہی ہے ان کی وفاتاریاں خرید دیں کے لیے کیونکہ کل کو ان دو جماعتوں میں ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی ایک کو جوزیعظم منایا جائے تو وہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی ضرورت پڑے گی اسی لیے ایمینز جو ہیں وہ موں کھول کر ترکیاتی فنڈز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں وفاقی حکومت نے ارکان کی ترکیاتی منصوبوں کی بعد میں فنڈز فراہم کیے پنجاب میں سڑکوں نکاسی آپ کے لیے پینتیس عرب کے منصوبوں پر ساٹھ فیصد کام مکمل ہو چکا ہے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہم ترکیاتی بجٹ کے اوپر پینتیس عرب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں پھر وفاقی حکومت نے یہ جو ریپورٹ ہے وزیر ہاؤسنگ کو تقریباً انسٹھ عرب کے فنڈز جو ہیں وہ فراہم کیے جس میں اسلام آباد بلوچستان سن کیپی میں کام میں سست روی دیکھنے میں آئی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈریکشنز دی گئی کہ جل سے جل جو ہے آپ کام مکمل کریں کیونکہ کل کوئی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا سوبرین پورٹ پاکستان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جتنا کام ہو گیا ہو گیا اس کام کو روک دیا جائے تو اس لیے یہ انسٹرکشنز جو ہیں ہدایت نامہ جو ہے جاری کیا گیا ہے اچھا پنجاب میں پینتیس عرب سندھ کو چودہ عرب خیبر پختونخواہ میں پانچ عرب اور بلوچستان میں چار عرب کے فرنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے اور یہ حقیقت ہے اس تمام بیانیے کی کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اور پیسہ جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھیک ہے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن ترکیاتی کام الیکشن سے بڑے نہیں ہیں الیکشن ہوگا ایک نمائندہ حکومت آئے گی مسائل کا حل ہوگا یعنی پجاب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے نگران حکومت ہے تو اس کا کیا بنے گا اکیپی میں کوئی حکومت نہیں ہے وہاں پر کس قسم کی ترکیاتی کام یہ بڑے سیریس قسم کے سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے وہ حکومت جان بوچ کر نہیں دیتے ویورو صاحب کو بتانے چلیں کہ جسٹس کاجی فیضی عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا بعد میں اسے سبین کڑ پاکستان کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ متقبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے عدالتی فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے اور یہ تفصیلی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھے جو رکنی بینچ تھا پانچ منٹ کی سماعت ہوتی ہے اور آٹھ صفات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے تو کس طرح یہ فیصلہ جاری کیا گیا لیکن اب تو یہ ہو گیا ہے اور جسٹس کاجی فیضی عیسیٰ صاحب جس کے سامنے کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میں نے کچھ روز پہلے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال کے ہاتھ جو ہے نا وہ باندے جا رہے ہیں اور وہ اس فیصلے کو کانٹرویورشل بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن مجھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا آج پھر میں دھورا دیتا ہوں مجھے ویورز ایسا لگتا ہے اور جن لوگوں سے میری دونوں طرف بات ہوتی ہے ان کی گفتگو سے میری یہ اسسیسپنٹ ہے کہ یہ جسٹس کاجی فیضی عیسیٰ کے ہاتھ جو ہے نا ہوں کاٹ دیں گے چونکہ کل کو چیف جسٹس بننا ہے جسٹس کاجی فیضی عیسیٰ نے اور جس قسم کے وہ جذباتی انسان ہے یعنی بغیر کسی پروٹوکول کے وہ شہرائے دستور پر نکل پڑتے ہیں راستے میں جو بھی آئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بات کریں اور اگر کوئی پسند نہیں آتا تو وہیں پر اس کے خلاف کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے اور یہ وربل کاروائی ہے ایسا نہیں کہ کوئی کس پولیس کو بلالیا جاتا ہے وہ خود جو ہے قانون بن کر سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے تو جسٹ امیجن کہ اگر ان کے پاس یہ ہتھیار ہو اس خود نوٹس کا تو کوئی بھی جو ہے نا وہ بچ نہیں پائے گا تو ان کے ہاتھ اس قانون سے جو ہے وہ کارڈ دیئے گئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جانبوچ کر کیا گیا اور کچھ طاقتوں کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے ویورز آپ کو ہی بتا دیں کہ ایوان صدر سے بل کی واپسی کے بعد جو نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں شباز شریف صاحب وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو کچھ کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صدر پاکستان نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کا انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ ثبوت دیا ہے اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک مجرم لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کی پاکستان کے قانون کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر صرف یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک بھاگا ہوا شخص ہے اور وہ ملک کے اندر نہیں رہتا وہ ایک مجرم ہے جب تک وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا وہ اشتہاری کہلائے گا لیکن وہ پاکستان کی کابینہ کو لندن سے بیٹھ کر کنٹرول کرتا ہے پاکستان کی سالمیت کے فیصلے وہ کرتا ہے میں تو آج حرام رہ گیا یعنی اب کوئی پردہ نہیں رہ گیا جوے لطیف جو ایک لادلے ہیں نواز شریف صاحب کے اور ایک ماؤت پیس ہیں ہاؤس آف شریف کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا الیکشن قبول نہیں کریں گے جس میں نون لیگ کی قیادت رنگ سے باہر ہو یعنی نواز شریف صاحب کو جب تک لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جائے گی ہم پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے پھر انہیں ایک بات یہ بھی کہی کہ دوزہ اٹھارہ میں نواز شریف و لیگی قیادت کو سیاسی بدان سے باہر رکھ کر انتخابات کروائے گئے اور اب بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے عمران خان بینونی قوتوں کا ایجنٹ ہے نظریہ ضرورت کا ہے اور در ایک استعمال نقصان دے ہوگا اب یہ چاہتے کیا ہیں کہ جوے لطیف صاحب ہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا کر بھٹو کے عدالتی قتل اور نواز شریف کی تاہیات نہلی کی تلافی کرنی چاہیے تھی نواز شریف کی وطن واپسی کے سوال پر جوے لطیف نے یہ بھی کہا کہ ساکب نصار کی باقیات ختم ہو گئی ہیں کہ نواز شریف واپس آ کر جیل میں زہر دینے کا رسک لیں دیکھیں یہ جوے لطیف صاحب وہی ہیں جو کہتے تھے کہ دسمبر میں آئیں گے نومبر میں آئیں گے لیکن ویورز اب لندن سے میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک جسٹس عمر عطا بندیال والا معاملہ جو ہے یعنی یا تو ان کے خلاف ریفرنس آئے اور انہوں نے جوے لطیف صاحب نے یہ کہا بھی کہ جو قرارداد پاس کی گئی اور جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان دریقہ انصاف کے کارکن بنے ہوئے ہیں اور جب تک عمر عطا بندیال سپریم کورڑ پاکستان میں موجود ہیں نواز شریف پاکستان میں آنے کی بلکل بھی غلطی نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی معاملہ جو نیب کے قوانین ہیں وہ بھی حل نہیں ہوا اس کے اوپر بھی ایک کیس جو ہے زیر سمات ہے سپریم کورڑ پاکستان کے اندر اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جب کرسی پر بیٹھیں گے تو یقیناً ان کی مدد جو ہے وہ حاصل کی جائے گی پھر جی آج کیا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کا نامات بھولے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکمان